تو ہم اور آپ گلت سمت میں جا رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں Allah کی رحمت جی نہیں میرے بھائی آپ بڑے مالدار ہیں جس کے پاس دو چیز ہے وہ مالدار ہے اور جس کے پاس تین چیز ہے وہ بادشاہ ہے بتا دوں جس کے پاس دو چیز ہے وہ مالدار ہے اور جس کے پاس تین چیز ہے وہ بادشاہ ہے صحیح مسلم کتاب الزود حدیث نمبر 2979 عبداللہ بن عصر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ان سے ایک آدمی نے کہا ہم تو فقیر لوگ ہیں مہاجر لوگ فقیر ہیں غورت سے سنیے گا یہ حدیث کیا آپ کے پاس بیوی ہے جیسے اس نے کہا میں فقیر ہوں تو کہا آپ کے پاس بیوی ہے تو بھولا ہاں بیوی تو ہے اچھا آپ کے پاس گھر ہے بھولا ہاں ہے جس کے پاس گھر ہے اور گھر والی ہے وہ سب سے بڑا مالدار ہے کتنے نوجوان ایسے ہیں گھر تو ہے لیکن گھر والی نہیں ہے بابو شادی کھائے نہیں کر رہے ہیں بھائی شادی کھائے نہیں کر رہے ہیں ارہ مہلے صاحب جب نوکری ملے گی تب نہ چھوکری گھر پہ آئے گی نہ کبھی نوکری ملے نہ چھوکری گھر پہ آئے نوکری ملے گی تب اب کم ملے گی چالیس سال کے ہو گئے پہتالیس سال کے ہو گئے پچاس سال کے ہو گئے کب نوکری لگے گی میرے بھائیو سب غلط رونگ پہ جا رہا ہے ہمارے اور اس لئے برکت ختم ہو شانتی ختم ہو گئی برکت نہیں رہی تو وہ آدمی جاتے جاتے بولا فَإِنَّ لِي خَادِ مَنْ میرے پاس نوکر بھی ہے فَإِنَّ لِي خَادِ مَنْ مَلُقْ جَا تب تو تُو بادشاہ ہے ارے تین چیز تیرے پاس ہے تُو بادشاہ ہے اور تُو بولا میں غریب آدمی ہوں آج ہے کوئی آدمی اس حدیث پر عمل کرنے والا بیوی ہے گھر ہے گھر والی ہے بڑا مالدار ہے اس لئے میرے بھائیو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے بس سرط یہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھ تو لے کہاں آئے وہ سورانہ ترمزی کتاب الگر و سلح حدیث رمبہ 2-3-4-6 مَنْ أَسْبَحَ مِنْكُمْ آمِنَنْ فِي سِرْبِهِ مُعَافَنْ فِي جَسَدِهِ اِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَاقَعَنَّ مَاحِزَتِ لَهُ الدُّنِيَا پوری دنیا ہماری مُٹھی میں ہے جس کے پاس تین چیز ہے پوری دنیا اس کی مُٹھی میں ہے ریلائنس کمپنی کو جانتے ہیں کر لو دنیا مُٹھی میں سب لوگوں کے مُوہ میں پانی آ رہا ہے کاش کے ریلائنس کمپنی کے مالک بن جاتے لیکن آپ ریلائنس سے بھی زیادہ پیسے والے ہیں دیکھئے وہ مُسکر آ رہے ہیں شیخ صاحب میں بولا ہوں ریلائنس سے بھی زیادہ پیسہ ہے یہاں جتنی لوگ بیٹے ہوئے ریلائنس سے بھی زیادہ پیسہ ہے آپ لوگوں کے پاس پرین جیسے بھی زیادہ پیسہ ہے آپ لوگوں کے پاس بس اس حدیث پر عمل ہو جائے وہ حدیث کیا ہے جس کے پاس جس کے پاس تین چیزیں ہیں نمبر ایک رات بھر وہ آرام سے رہا صبح اس کو نصیب ہو گیا صبح اٹھنا ابھی جو یوکرین کے حالات چل رہے ہیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں دعا کیجئے اللہ جل سے جنگ کو ختم کر دے شانتی جہاں ختم ہو گئی کیا حالت ہو رہی ہوگی لاؤ صبح ہماری اچھی ہو جائے نمبر ایک نمبر دو ہم کو کوئی بیماری نہ رہے نمبر تین ایک دن کا کھانا ہمارے پاس ہے کتنے دن کا آج ہمارے پاس ایک دن کا کھانا ہے ایک دن کا کھانا ہے زیادہ ہے نا زیادہ ہے نا ارے زیادہ ہے نا پھر بھی ہے ناشکری ہے نا شانتی ختم ہو گئی جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے فکان نما حیزت لہو دنیا اللہ نے اس کو پھری دنیا دے رکھتی ہے انجوائی اور لائف لائف کو انجوائی کیجئے زندگی کو جینہ سیکھئے کاٹنا نہیں بس یہ جملے کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو کبھی بھی نہیں کہیں گے اللہ کی مدد کب آئے گی زندگی جینہ سیکھئے کاٹنا نہیں کیونکہ زندگی کبھی کٹتی نہیں جینے میں مزا ہے اب وہ مزا کیسے ہے اللہ نے جب دیا تھا تو اے سی روم میں رہتا تھا اب جب اللہ نے لے لیا ہے آسمائش میں تو میں اب چٹائی پر سوں گا یہ ہے لائف کتنے لوگ کیا بولتا اے بگر اے سی کے تو میں سفر نہیں کرتا مجھ کو اے سی والا روم چاہیے نہیں تب پھر آپ کی زندگی کٹنے والی ہوگی زندگی جینہ سیکھئے انجوائی کیجئے یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو وہاں بھی انجوائی کر رہے ہیں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ہم اور آپ ہوتے تو روتے ہیں نہ 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 ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے حسبن اللہ و نعم الوکیل لائف چاہے جہاں بھی رہے اس کو انجوائی کیجئے جی نہ سیکھئے کٹنے والا نہیں وہ کٹے گی نہیں آپ زمین ہی کو اپنا سب کچھ بنا لیجئے ٹینشن فری میرے بھائیو حالات چاہے جیسے بھی رہے اگر یہ پوائنٹ ہم نے سمجھ لیا ہے تو ہم اور آپ ٹینشن میں نہیں ہیں اللہ کا شکر ادا کیے بس ایک دو بات بیان کر کے پھر میں اپنی بات ختم کروں گا لیا آپ بس ایک دو بات بات kakinی باتی متداد موسیقی وسیقی موسیقا